اوزی بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کی معرفات خدا نے ہمیں علم حاصل کرنے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی طاقت بخشی آئے جنہیں ہم پہلے نہیں جانتے تھے اس نعمت کے لئے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی زمان میں ایک قسام تھا جو شہر سے بارے ایک کچھے گھر میں رہتا تھا وہ بڑا عبادت گزار تھا اور خدا پر پکا ایمان رکھتا تھا اپنی عمت کے مطابق لوگوں کی مدد کرتا رہتا تھا لوگ بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے ایک دن وہ گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آجنبی زمین پر بھی ہوش پڑا ہے نیک دل کسان اس سے سہارہ دے کر اپنا گھر لے آیا اور اس کی اتیمارداری میں لگ گیا یہاں تک کہ وہ اچھا ہو گیا نماز کا وقت ہوا کسان نے وضع کیا اور نماز پڑھی لیکن آجنبی بڑے رام سے چار پائی پر لیٹا رہا اس نے کہا اس نے کہا بھائی کیا وجہ ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اور اپنے پالنے والے خدا کا شکریہ شکر ادا نہیں کیا اس نے جواب دیا مجھے تو خدا کا بھی نظر نہیں آیا پھر میں کیس کے آبے سار جھکا ہوں کسان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا اگلے دن وہ دونوں خیتوں میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں شیر کے قدموں کے نشان نظر آئے کسان نے اجنبی سے پوچھا یہ کیا چیز ہے اجنبی نے جواب دیا یہ شیر کے قدموں کے نشان ہیں یقین ہے یہاں سے شیر گزر آئے کسان بولا مجھے تو یقین نہیں آتا مجھے تو یقین نہیں آتا میں نے تو یہاں کوئی شیر نہیں دیکھا اجنبی نے حیران ہو کر کہا تمہارے خیال آئے تمہارا خیال آئے شیر یہاں بیٹھا رہے گا اے بھائی اس کے قدموں کے نشان ہی حقیقت بتا رہے ہیں اسے سن کر کسان بولا کسان بولا بھائی ذرا انصاف سے کاملو زمین پر قدموں کے چاند نشان دیکھ کر تمہیں تو تمہیں شیر کے جہاں سے گزرنے کا یقین ہے لیکن یہ زمین سورت چاند اور ستارے تمہیں یہ یقین دلانے کے لئے کافی نہیں کہ ان کا بنانے والا بھی کوئی بنانے والا بھی ضرور کوئی ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ خود بخود بن گئے اجنبی نے کچھ تیر سوچا اور کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو یہ سابت چیزیں یقین اللہ تعالیٰ کی بنائی آئیں ہمیں ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کی نشانیوں سے اسے پہچان سکتے ہیں حضرت امیم باقر محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اللہ کی عظمت دیکھنا چاہو تو اس کی مخلوق کی عظمت کو دیکھو اس چھوٹی سی مثال نے اس شخص کو خداوند کے وجود کا قائل کر دیا چنانچہ اب وہ نماز پڑھنے لگا اور خدا کے بتائے ہوئے نیک کام بھی کرنے لگا ہم خدا کو اس کی نشانیوں سے پہچان سکتے ہیں